نشانیوارن کے اندر میں مارپیٹ اور دیسی کٹے کی نوک پر لوٹ پارٹ کے آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے پولیس نے دونوں آروپیوں کو دلی اور گھڑگاؤں سے گرفتار کیا ہے آروپیوں کی پہچان پرشانت دھرمانی سوانیل اور دیپک کے طور پر کی گئی ہے پرشانت بلاسپور جلا کے گھمارمی کا رہنے بالا ہے جبکہ سپنیل پنجاب سٹیٹ نابا ہاؤز نئی دلی اور دیپک کمولت ہے بلاسپور کا نوازی ہے اور دلی میں سیٹلڈ ہے پرارمبیک جانچ میں پتا چلا ہے کہ پرشانت دھرمانی کا اس نشانیوارن کے اندر میں علاج چل رہا تھا علاج کے بعد وہ دوبارہ نشیک کرنے لگا سو جنہوں نے دوبارہ علاج کی بات کی تھی لیکن نشانیوارن کے اندر کے مالک نے آروپیوں کے پریجنوں سے کہہ دیا تھا کہ ان کی حالت میں صدار نہیں ہو رہا ہے اور انہیں کہیں اور علاج کے لیے لے جائیں ماملہ پرانی رنجش کا بھی لگ رہا تھا ماملے کی جانچ ابھی چل رہی ہے ایسے میں پولیس فلحال اس ماملے پر ابھی کچھ زیادہ کہیں نہیں پا رہی ہے پولیس ادھک شکشملہ مہت چاولہ نے بتایا کہ آروپیوں کو کوٹ میں پیش کر رمانڈ مانگا گیا ہے سترہ سات دوہزار رکیس کو مطلب پڑھ سو پولیس ٹیشن ویسٹ بالو گنج میں کیس ریپورٹ ہوا جس میں شریم مکل ڈھاکور یہ ریہابلیٹیشن سینٹر میں والنٹری سروسز دیتے ہیں پنوگ میں بائیتہ نیم رائیز ریبورت اینٹی ڈراغ کاؤنسلنگ ان ریہابلیٹیشن سینٹر میں انہوں نے بتایا کہ سائیں چھ بجے کے آس پاس ایک لڑکا آیا جس کو یہ جانتے تھے ایڈنٹیفائی کیا پرشان دھرمانی جو ڈلاسپور کے رہنے والے ہیں آئے اور ان سے جو ان کے اس پنوگ سینٹر کے اونر ہیں جو چلاتے ہیں سنچالک ہیں شریع آشیش کے بارے میں پوچھا گالی گلوچ کیا پاکہ شیشہ توڑا پھر یہ بتایا ان کو پاس کٹا تھا انہوں نے گولا کہ مجھے کٹا دکھایا اور وہاں پر لو ٹنگا تھا اور اس میں سے پیس ہزار لے کے چلے گئے ان کے ساتھ ایک اور وفتی تھا جنگا ان کو نام نہیں پتا تھا لیکن ایڈنٹیفائی کر لیا جس کا نام سپل ڈھاکور تھا یہ دلی کے تھے یہ ماردھار کر کے اور وہاں سے چلے گئے ہماری جیسے ہی ہمیں اطلاع آئی اس میں ترنت FIR ریجسٹر کی گئی FIR نمبر 145 ابلک 21 انڈر سیکشن 452 323 504 506 454 383 34 اور 25 آمزاک میں ڈیزیسٹر کیا دیا تین ٹیم جس پہ کام کر رہی تھی ہماری پولیس سیشن ویس میں ایک سپیشل سیل ہے ان کی ٹیم بھی ایکٹیویٹ ہوئی کل لیٹ ایوننگ آنس میں دو لڑکوں کو دلی سے اور ایک کو گھڑکاؤں سے اٹھا لیا گیا آج ان کو ماننے نے کوٹ کے سامنے پیش کیا جارا ان کی پولیس ریمان ہم نے کیا بجا تھی کیونکہ یہ آپس میں جانتے تھے اور یہ بھی پتہ چلا ہے پریلیمیری انیسیگیشن میں جو پرشان دھرمانی ہے یہاں پہ علاج کروا کر رہی ہے ابیٹیشن سینٹر میں رہ کر گئے ہیں آپس میں کیا رنجس تھی کیا ان کا موڈس تھا کیا موڈک تھا اس کے بارے میں ہم انیسیگیٹ کر رہے گے اور آپ سے شیئر کر لیں گے ابھی فیلہار ہم نے ان کو اریش کر لیا ہے اور ہم کی پولیس ریمان کیلئے پلائی کر رہا ہے کچھ ایک سٹیٹمنٹ میں تو انہوں نے بتایا کیونکہ ہم نے اپنے اپنے ایسے ریجسٹر کی تین سٹیٹمنٹ میں اس کی کوئی پوشتی نہیں ہو رہی ہے لیکن ہم وہ انیسیگیشن کا میٹر ہے ہم سارے انگلز پر کام کر رہے ہیں اور جو بھی چیز آگے سامنے آئے گے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں سب مارکنہ انجر نہیں ہے اور اس میں ایک چیز سامنے آئے کہ شاید جو اس کے اونار ہے جو سنچالک ہے آشیش کچھ نہ کچھ کامپکیشن تھی اس کی وجہ سے یہ بھڑکے ہوئے کہ کیا ان کی اپسی رنجش تھی یا کیا من موٹاپ تھا اس کے بارے میں ہم ایکزامن کر رہے ہیں کوئی حضار چل پائے پرسو ایوننگ کی گھٹنا ہے پہلا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہماری ٹیم ٹیمز اور ایک ٹیکنیکل ٹیم جس پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اکسر شملا میں ہمارے ایسے میٹرز نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ریپورٹ ہمارے کو بھی لگا کہیں نہ کہیں سنسیشنل نہ ہو جائے کیونکہ بات ای آئی کی کٹھا دکھایا اور پیسے لے گئے اب یہ کتنی اس کی پشٹی ہے یہ ساری چیزیں ہماری انویسیجیشن جب ہم انڈیروگیٹ کریں گے تب جا کے اس کا پرلا سکتا ہے یہ پرشان دھرمانی ہے تقریباً تیس سال کے ہیں اور یہ بلاسپور کے رہنے والے ہیں جو سات کے دو ہیں وہ سپل تھاکور یہ بللی کے ہیں اور دیپاک کرما یہ بھی گھرگاؤں کے ہیں یہ بھی تقریباً تیس اور تیس ورش کے ہوا ہیں دیکھئے آپ کے مادنوں سے میں یہ بھی آگرے کرنا چاہوں گا نشاہ ایک بری لتھ ہے آپ کو غلط کام کرنے پر مجبور کرتی ہے سکرپیا کر کے آپ اپنی تھیاملی سے اپنے پریبار سے لوگوں سے ڈسکس کریں اس کی کاؤنسلنگ کیونکہ وہ انویسیگیشن کا مہتر ہے ہم ریکارڈ کبزے میں لیں گے اور اس کو اگزائمن کریں گے کہ کتنا ٹائم ٹیم رہے ان کا کیا ٹیٹمنٹ پروسیجر تھا کیا ہی ہی ہمارے ایسے سینٹرز ہیں آشرمز ہیں وہاں پہ چیز سامنے آئی کیونکہ وہ ایک بہت بڑا خلو تھا میری ٹیم کو بہت محنت کرنے پڑی اور لگلی ہماری سپیشل ٹیم بہت ایکٹیویڈیڈ رہی گا سامنے آٹی پڑی مہنچا پلیس آپ سب جانتے ہیں بہت سنسٹیو ہے جو مہلاؤں کے پرتی ارتی اشارہ سکو جڑت روڑ نہیں کرتی جیسے ریپورٹنگ ہی ہم نے کیسز ڈرچ کین اور کیونکہ اس میں فیمل وکٹPrimm آپ سے شیئر نہیں کرپاوگا بہت جو بھی ایکیوز نون ہے اور وکٹمز کی ایس پر لوگ ہم نے جب میں تین ٹیمز کی بات کرتا ہوں ایک ٹیم ہمارے تھانے کی رہتی ہے یہ ہمارا ٹیکٹیکل آپریشنز رہتے ہیں ہم زیادہ دیٹیلز آپ سے شیئر نہیں کر پاتے ہیں لیکن ہم اس کی کرمینل ہسٹری کیا رہتی ہے ہمارے پاس کیا ریکارڈز ہیں انفیکٹ ہمارے پاس نہیں پورے انڈیا میں کیا ریکارڈ ہے ہمارا نیت بک بتا دیتا ہے تو ہم اس انگلز پر بھی کام کرتے ہیں ٹیکنیکل ٹیم پر کام کرتے ہیں ٹیکی